السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سللی علی محمد و علی محمد فعلی مصداح و علی محمد فعلی مصداح رکھا ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کارنے سے برکت ہوتی ہے اللہ تعالی سلام سے اغام کا آغاز کی آجا ہے تو رحمتی برمارتی ہے اس لیے کہ میرے ساتھ ملکہ اگر آپ بھی پڑھیں گے تو ہم دون نیکیوں میں شامل ہوں گے اور اپنے وطن کے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت تک اس دنیا کے نقشے پر قائم اور دائم رکھیں آج کی ویڈیو قائد عظم محمد علی جنہ کی زہانت کے بارے میں بچپن صحیح وہ بہت زہین تھے زہین تھے آج کی ویڈیو میں ان کی برجستگی اور زہانت کے چند واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اب ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ دو برت مقتصد کرواتے تھے گورنر جنر بننے کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ گاندی تو ایک سیٹ بوک کرواتے ہیں آپ دو کیوں کرواتے ہیں آپ نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے ذاتی خرچ پر سفر کرتا ہوں اور گاندی حکومت کے خرچے پر سفر کرتے ہیں کی وجہ یہ کہ ایک دفعہ آپ کو ایک بنگلور انٹیگن لڑکی آپ کی برث میں غصہ آئی اور آپ نے چکے ایک سیٹ بوک کروائی ہوئی تھی آپ پاغذ کے پینسل کے ساتھ لگے اپنے کام میں مگن تھے اور وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ تمہارے پاس جو قیمتی سامان ہے وہ نکال دو آپ نے سر نہ اٹھایا پھر دوسری دفعہ بولا آپ نے کہا کہ اشارے سے لکھ کے دو میں سن اور بول نہیں سکتا اس لڑکی نے وہ چیزیں لکھ کے دے دی اور آپ نے زنجیر کھینچی اور فوراں سے جو گار کو بلایا اور اس کو دکھایا کہ یہ لڑکی نے مجھے دوٹنے کے لیے آئی تھی اس کے بعد آپ احتیاطی تدبیر کے طور پر دو عورت مختص کرواتے تھے ان کے ڈگری حاصل کرنے کے لیے لندن گئے وہاں پر ایک پروفیسر کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ انبند چلنے لگ گئی وہ ہمیشہ آپ کو نچا دکھانے کے چکروں میں رہتا ایک دفعہ آپ کھانا کھانے کے لیے گئے اور وہاں پر کوئی جگہ نہیں ملی تو اسی پروفیسر کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑ گیا آپ تاکی سے پروفیسر کے ساتھ والے چیئر پر بیٹھ گئے اور اس پروفیسر نے بڑا مزحقہ خیز انداز میں کہا کہ آپ کہا پہلے اور کہنے لگے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اڑکے دوسرے میں اس پر چلا جاتا ہوں اور اس کو بڑی انسٹ فیل ہوئی اور اس نے اسی اس کا بدلہ لینے کا سوچ لیا اگلا دن آیا پھر اسی طرح لنچ ٹائم آپ آکے بیٹھے آکے آپ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مسٹر جناہ اگر آپ کے پاس دو تھیلے راستے میں پڑے ملیں ایک میں دولت ہو اور ایک میں ذہانت ہو آپ کیا اٹھائیں گے آپ نے فورا جواب دیا وہ مسکرا اٹھا کہنے لگا نہیں میں ہوتا تو میں تو ذہانت اٹھاتا اور قائدہ مسکرا کے وہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوگی وہ وہی اٹھائے گا اس طرح کے بہت سارے واقعات قائدہ محمد جناہ کے زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مختصرا یہ کہ وہ شخص ہمارے لیے ایک مثال ہے اگر ہم اس کے زندگی کو دیکھیں پڑھیں سمجھیں تو ہم اپنے وطن عزیز کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں محمد جناہ نے اپنی کابشوں سے اپنی کوششوں سے اپنے ذہانت سے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی محمد جناہ سے کاجعظم تک کا سفتہ کرنے کی حیثیت رکھتے تھے محمد جناہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہندوستان کے کم اوبر ترین مکیر تھے اور پندرہوں سے روپیہ ایکیس کی فیس دیکھتے تھے لیکن گوڑنے جناہ بننے کے بعد آپ نے ایک روپیہ اپنے تنخواہ مقرر کی فیشن کے دل دادا تھے کمرہ عدالت میں آپ کو کسی نے ایک ٹائپ دوبارہ پہنتے نہیں دیکھا کچھ مسلمان آئے اور ایک پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ ہم نے ایک زمین خرید دیا کسی ہندو سے اور وہاں پر مسجد بنانے کا ارادہ ہے لیکن اس وقت ہندوستان میں ایک قانون تھا کہ اگر سولہ سترہ فٹ زمین کسی کو دی جاتے ہیں تو اس کی سولہ سترہ فٹ کی بلندی کے بعد اس کا مالک کوئی اور بھی ہو سکتا تھا یعنی کہ ایک ہی زمین کی وصولی دو انسانوں سے کی جا سکتی تھی جس طرح فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ بڑے پریشانی کے عالم میں آئے تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا کیونکہ جو ہندو ہے اس نے سترہ فٹ تک زمین مسلمانوں کو بیچی تھی اس طرح فٹ سے اوپر والا حصہ کسی ہندو کو بیچا تھا اور وہ اوپر مندر بنانا جا رہا تھا قائد عظم نے اپنی ذہانہ سے اس مسلح کو بغیر عدالت میں بغیر اس مسلح کو حل کیا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد تیار کر لی جائے اور پھر اس موقع پر مجھے بلا دیا جائے لیکن یاد رکھیں کہ سترہ فٹ کی بجائے سولہ فٹ تک چھتر کی جائے اور ایسا ہی کیا گیا جب مسجد مکمل ہو گئی آپ کو بلایا گیا مالک وہاں پر آ گیا تو اس نے کہا کہ اب یہاں پر مندر بنے گا آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے ادائی کی سترہ فٹ تک کی تھی سولہ فٹ پر ہماری مذہب بنی ہے اب ایسا کرو کہ چھت پر ہوا میں جو بنا سکتے تو بنا لو کیونکہ ہم نے ایک فٹ جہاں وہ کم چھت بنائی ہے تو سولہ فٹ کے بعد سترہ فٹ تا کے ایک فٹ جگہ چھوڑ دو اور ہوا میں اپنا مندر چاہو تو بنا لو اس فیصلے سے آپ کی اقل مندی اور ذہانت کا اظہار ہوتا ہے کہ کس قدر آپ نے اقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کمرہ عدالت کے بغیر اس مسجد کو بغیر کسی جگڑے کے حل کر لیا تو قائد عظم کی زندگی میں بہت ساری مثالیں سیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے واقعات بہت ساری اقوال تو ساری باتوں کا اختتام ایک نصیحت سے یہی کہ قائد عظم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں ہیں دنیا میں کلم اور تلوار لیکن جو علم ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو اپنے ملک میں علم پھیلاو اور ہمارے نجات صرف اور صرف قصوی حسنہ میں ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہم پنجابی ہیں سندھی ہیں یا بلوچی ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ قائد عظم کے فرمین تھے جن پر ہم عمل کریں تو ہم اپنے ملک کو اپنی سلطنت کو دوبارہ سے اس جگہ پر لا کے رکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب لازمی کریے گا ایوانٹو گرو ای کھانٹو ڈوڈیو ای کھانٹو ڈوڈیو اپنے کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی ہاں ویڈو اچھی لگے تو لائک زور کیجئے گا اور کمیٹ مجھے کر کے بتائیے گا کہ اچھی لگی تو کیوں لگی نہیں لگی تو کیوں نہیں لگی واخر میں ایک شیر اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکہ بہن